آٹھ سے نو گھنٹے ہر انسان کو سونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ اس کی منٹل ہیٹ پہ بہت فرق پڑے سونے سے اٹلیس دو گھنٹہ پہلے اپنے موبائلز کو بند کر دیں ٹیلی ویشنز کو بند کر دیں لائپ ٹاکس کو بند کر دیں رات کے وقت اگر وہ چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کافی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں سپائسی فوڈز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں ہلو اور اسلام علیکم میں اور آئل گل اور آپ دیکھیں ہماری ویب آج ہم پھر موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ آباز کی کلینک میں اور آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے سلیپ ڈس آرڈر لوگوں کو سلیپ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے کسی کو نیم نہیں آتی کسی کو زیادہ نیم آتی ہے لیکن زیادہ ہم بات کریں گے اس میں کہ نیم کیوں نہیں آتی اس کی وجوہات کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی آپ مالک و السلام ہے ملکل ٹھیک تھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیم کے بڑے مسئلے ہو گیا ڈس آرڈر ہو گیا نیم کا یا نیم آتی نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے آخر اس کی پاسز کافی سارے ہو سکتے ہیں تو ناشنل پاسز بھی ہو سکتے ہیں آپ کوئی انجیری ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہے آپ کسی سٹریس یا ایکزائیٹی کا شکار ہے آپ زینی طور پر پریشان ہے کچھ بچوں کے اندر بیڈ ویٹنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اس وجہ سے ہو گیا اور پریشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں پلس آپ نے کچھ ایسی میڈیسن آپ لے رہے تھے اس کا آپ کا ڈرگ بدرول ہوا ہے صحیح تو یہ اور کچھ کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی نیم جو ہے وہ بلکل ڈسٹرگڈ ہے اور یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو بکے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر پریشانیاں بڑھا رہے ہیں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے کوئی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہی ہے پہلی بات تو یہ کہ جاننا بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ ساتھ سے آٹھ سے نو گھنٹے ہر انسان کو سونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ منیمم 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 ورنہ اس کی منٹل ہیڈ پر بہت فرق پڑے گا اس کا اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا وہ چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑھا ہے اس کی کارکردگی اس کے سکول میں اس کے آفیس میں اس کے ورک پلیس پر اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے ظاہر چیزی بات ہے سوست رہے گا بندہ تو مطلب گاڑی چلاتے چلاتے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جی وہ گاڑی چلاتے چلاتے اگر وہ سو گیا یا اس کو نین کا ذرا سا چھونکا گیا کارکا کیا ہوگا کیا ہے یہ ایک چیز بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے جب ہم ہسٹری ٹکنگ کی طرف جاتے ہیں ہم پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ بری تم کتنی دیر کے لیے آپ سوتے ہیں اور پھر آیستا ہمیں پیتا چلتا ہے کہ جو ان کی ہسٹری ہے اس میں یہاں پر یہ پروبلم ہے اور یہ لوگ سوتے نہیں ہیں تو میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اس میں کہ بندہ سو نہیں رہا یا سو نہیں پا رہا تو اس کو میڈیسن کے طرح سلایا جائے پہلے بیہیوریل میڈیسنز ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی کاغنیٹیو تھیرپی کی جاتی ہے ڈیریکٹلی میڈیسنز یا ڈرگز پہ نہیں ڈالا جاتا ہے بہت آپ کی یہ جو گئی ہے فورٹی پلس ہو گئی ہے اور سب کچھ آپ کر کے دیکھ چکے ہیں تو پھر ہم میڈیسنز کے اوپر ٹھالتے ہیں فوری طور پہ نہیں کرتے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ڈائیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوسری ٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ ناماز کی بابندی کی طرف جائیں بہت سارے لوگ بیڈروم کے اندر اپنا بہت زیادہ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اور جب ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی تو دیکھا گیا ہے کہ بیڈروم کو آپ صرف سونے کے لیے استعمال کریں یعنی کہ رات میں جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں تب ہی آپ اپنے بیڈروم کو استعمال کریں باقی کا ٹائم آپ باہر گزاریں آپ اپنے لاؤنج میں گھر کے دوسرے حصوں میں گھر سے باہر کام میں کاج میں ان چیزوں میں گزاریں تو آپ اس ایریے کو ساف ستھرا رکھیں پلس یہ کہ دن میں فیزیکل ایکٹیوٹی کی طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب ظاہر ہے آپ دن میں فیزیکل ایکٹیوٹی کریں گے آپ تھکیں گے بھی تو سائی نہ پھر نیند اپنے آپ آجائے گی اور اگر کسی ڈرگ کا یا میڈیسنز کا ویڈرول ہوا ہوتا ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف پتا کیا جائے اور اس کی ہم چیکنگ اور ہسٹری کی طرف سارے چیزوں کو لیتے ہیں سلیپ ہائیجین کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں ریگولر ایکسرسائز کی طرف لے کے جاتے ہیں پلس سکرین ٹائم pastnozہ یہ بہت زیر سکرین سکرین ٹائم یہ بہت زیر مغفambات روبے کی zestين روښی کریں last night when blue lights that bir umирован出 Så devsEmивает seven hرومون very much interfere دیو اور重 الشرمن تICIA cocrum ہم بәت زیر ملاتونین جو آپ کی نیند کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسے لئے اللہ السلس کے بہت زیر کھو نیت لے اسے بہت زیر کرتے ہیں جس وقت کھا اب لوگوں کو دصور کرنے ہیں انہوں نے ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹرب ہیں اور ان کو نیند کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ سونے سے اٹلیس دو گھنٹہ پہلے اپنے مومبائلز کو بند کر دیں ٹیلیویشنز کو بند کر دیں لائپ ٹاپس کو بند کر دیں اور اس چیز سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے جیسے کہ ٹرپٹو فین جو ہے وہ کھانے کی جن چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے اوٹس کے اندر موجود ہے ایگز کے اندر موجود ہے وہ کنورٹ کرتا ہے وہ سیروٹینن کے اندر اور سیروٹینن ایک ہیپی ہورمون ہے اور وہ آپ کے نیند کے اندر بہت اچھا آپ کے اس کے ریزلٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رات میں گرم دودھ کا اگر استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے نرس کا استعمال جو ہے وہ بہت اچھا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سلیپ کو انڈیوز کرتی ہیں لیکن جن لوگوں کے اندر اور لیڈی نیند کے مسائل ہوتا ہے یا ڈین کے پروبلمز کا وہ شکار ہوتا ہے رات کے وقت اگر وہ چائے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کافی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں سپائیسی فوڈز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چاکلیٹس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں چائنیز فوڈز میں اگر مونو سوڈیوم کلوٹرمیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ سالٹ ہے جو آپ کے نیند کے ساتھ انٹرپیر کرتے ہیں تو ان چیزوں کو اوائیڈ کرنا بہت ضروری ہے جتنا بھی گرین کلر آپ لے کے آتے ہیں اپنے بیڈروم کے اندر بھی اپنے کھانے چیزوں میں بھی وہ اتنے اچھے ریزلٹ لے کے آتا ہے آپ کی لائف کے اندر آپ کے ذہن کے اندر آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں آپ کے مینن کے اوپر بہت فرق پڑے گا کھانے میں ایسی کوئی اتیاد کرنے ہیں کہ رات کو گوش نہیں کھانا یہ کچھ ایسی چیز رات میں بہت زیادہ مراغن کھانے نہیں کھانے اور جب ہمارے بڑے بھوڑے کہتے تھے کہ چلو جی لے آو کچھ مٹھا ہو جائے وہ واقعی سئی کہتے تھے مٹھا اگر تھوڑا سا لے لیا جائے اور آپ اپنے پوشن کنٹرول کے ساتھ اور اپنے ویٹ پہ نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا میتھا کھا لیں آپ کی نیند پہ بہت اچھا ریزنٹ ہے کارگو ہائیڈریٹ اور ٹرپٹو فین کی کمبینیشن ایٹ نائٹ وہ آپ کے نیند پہ بہت اچھا ریزنٹ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ساری انفرمیشن ہمارے ویوریس کے ساتھ شیئر کی امید کریں کہ ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اور کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اگر آپ ڈاکٹر آئیشہ سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ الخلیش ٹاور میں فورس فلور پہ یہاں پر اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ونہاں ڈاکٹر پلازا میں فرس فلور پہ وہاں پہ بھی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجاز دیجئے لیکن جان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہماری ویب ڈاٹ کام کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں شیئر کرسکتے ہیں میں ہوں رائل گیٹ خدا حافظ